فرامی کے اگلی اپیسوڈز میں آپ دیکھنے والے ہیں ہنایت کے گھر بیٹی کے بیدائش ہو جائے گی سفینہ اور ہنایت کافی زیادہ ہوش ہوتے ہیں لیکن نور ماما وہ اس سے بری نگاہ سے ہی دیکھتی ہیں کہ یہ تو بیٹی کی لائنیں ہی لگائے گی پہلے بھی بیٹی پیدا کرنے جا رہی تھی اگر وہ آج زندہ ہوتی تو اس کی دو بیٹیاں ہو جاتی ہیں سفینہ کہتی ہے کہ مت بولیے میری بیٹی کو آپ لوگوں نے ہی مارا تھا یہاں پہ ہنایت کو کافی زیادہ غصہ آئے گا وہ کہے گا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو سفینہ تم نور ماما پہ الزام لگا رہی ہو تم ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو وہ بڑی ہیں اگر غصے میں کچھ کہہ دیتی ہیں تو تم اسے سہ لیا کرو سفینہ کہتی ہے کہ میں چپ چپ سہتی رہوں لیکن جو باتیں وہ ہمیں کہتی ہیں تو کیا ہم کیا کریں ہونیت تم اپنی امہ کو جانتے نہیں ہوں جامعیت کے حقیقت تمہارے سامنے کھلے گی نا تب ہی تمہیں یقین ہوگا کہ تمہاری بیوی سفینہ ہمیشہ سچ کہتی تھی یہ کہہ کر سفینہ کمرے میں چلی جائے گی ادھر ہونیت اپنی امہ سے کہے گا کہ نور ماما آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں سفینہ کافی زیادہ سٹریس کا شکار ہے جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی آپ اسے معاف کر دیں اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں لیکن نور جہاں کہتی ہیں کہ اپنی بیوی کو لگام ڈالو کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی بولنے شروع ہو چکی ہے ایسا نہ ہو کہ اس گھر میں اس کی جگہ ہی حتم ہو جائے اور ویسے بھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے جس کی ضرورت تھی وہ اس گھر میں آ چکی ہے مہا مہا نے ہی میرے پوتے کی ہوائش کو پورا کیا ہے اور میں اسے اس گھر میں رانیوں کی طرح ہی رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ احتیار شاہ اس کے پاس ہے اور وہ مجھ سے دور ہو جائے میں برداش نہیں کر سکتی ہونیت تمہارے پاس ہے ہی کیا سفینہ کے پاس بیٹی ہے اور بیٹی مجھے چاہیے نہیں ساری باتیں ہونیت کو کافی بری لگتی ہیں آگے جا کر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہونیت اور مراد کے درمیان کافی گرمہ گرمی ہو جائے گی اور ان دونوں کے درمیان لڑائی بھی ہوتی ہے کیونکہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مراد اپنی امہ کی حقیقت جانا شروع ہو چکا ہے اور جب وہ اپنی امہ کے سامنے جواب دے گا یعنی نور ماما سے کہے گا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ اپنے بیٹوں کے گروں کو برباد کرنے کے بارے میں ایسی پلاننگ کرتی ہیں تو ہونیت مراد کا گریبان پکڑ لے گا وہ اس سے کہے گا کہ تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی نور ماما سے اس طرح سے بات کرنے کی نور بانا بھی وہاں پر آ جاتی ہے وہ ان دونوں کو چھڑواتی ہے ان کے درمیان صلح کرواتی ہے وہ کہتی ہے کہ مراد ہونیت کے ساتھ لنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے آنکھوں پر پٹی بن چکی ہے کیونکہ شاید کبھی بھی کھل نہیں سکتی اسے کمرے میں جانے کو کہتی ہے ہونیت کہتا ہے کہ مراد تم اپنی بیوی کے شعروں پر چلنا شروع ہو چکے ہو پتہ ہے مجھے کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے اسی کی لالچ ہے نا تمہیں مراد کو کافی برا لگتا ہے لیکن نور بانو سے کہتی ہے کہ مراد میں تم سے محبت کرتی ہونا تم میرے شوہر ہو تم میرے ذمہ داریوں کے اچھی طرح سے جانتے ہو اور ویسے بھی سفینہ بابی کو تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہونیت بھائی اس کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے ہیں اسی وجہ سے ہی تو سفینہ بابی کے موپر ہمیشہ ہی تاریخی چھائی رہتی ہے یعنی ہوشی کے کچھ لمحات بھی وہ دیکھ نہیں سکتی کیونکہ ہونیت بھائی اپنی امہ کے شعروں پر چلتے ہیں جو کوئی سنبل کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے کسروار بھی نور مما ہے میں تو ڈاٹکا صاحب کے سامنے کہوں گی لیکن ہونیت بھائی کو نظر نہیں آ رہا ہونیت کو کافی غصہ آتا ہے وہ تو شاید اپنی امہ کی ہر بات کو آنکھیں بات کر کے قبول کر لیتا ہے لیکن جب اسے حقیقت معلوم ہوگی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کیس کی امہ ایسی حرکتیں بھی کر سکتی ہیں